بسم اللہ الرحمن الرحیم سنگل سٹوری سٹریکچر جو کہ اسلامباد کے علاقے غوری ٹون فیز فور اے میں واقع ہیں تو ویورز یہ ان سٹریکچرز کے سامنے سٹریٹ آپ کو میں دکھا رہا ہوں سٹریٹ کے یہ آخری دو آوسز ہیں بیس فوٹ اس کے سامنے سٹریٹ ہے اور باہر اس کی جو مین سٹریٹ ہے وہ سو فوٹ کی مین روڈ ہے اس کی تو یہ ہم ابھی جو پہلا سٹریکچر ہے اس میں انٹر ہو رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دونوں علاق علاق آنر ہیں ان کے گھروں کے سٹریکچرز کے تو یہ ہم اس کے کار پورچ میں انٹر ہو چکے ہیں یہ اس کے نیچے آپ کو پانی کا ٹینک بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو ویورز یہ جو پلات ہے یہ بیس بھئی چالیس کا ہے یعنی آٹھ سو فوٹ جگہ بنتی ہے ویسے سات سو پچاس فوٹ کا تین مرلے ہوتا ہے یہ پچاس فوٹ ایکسٹر ہے تو جیسے گیٹ سنٹر ہوتے تھے یہ رائٹ سائٹ پہ گیلری تھی اور یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے تو ویورز اس کا نقشہ سیم اسی طرح بنا ہوا ہے جس طرح پانچ مرلے کا ہوتا ہے جیسے ہی ہم کار پورچ میں آتے ہیں کار پورچ میں چھوٹی گاڑی بہت سانی کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ میرے رائٹ سائٹ پہ اس کا کار پورچ ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کونے پہ آپ دیکھ رہا ہوں کانکریٹ کے کالم بنے ہوئے اور یہ اوپر بیم ڈلے ہوئے ہیں یعنی یہ گھر پورا جو ہے وہ کالم اور بیم پہ ہے اور انٹوں کی اس کی چنائی ہے ساری اور اس میں چوکاٹ لگی ہیں اور جستی چوکاٹ لگی ہوئی ہیں تو یہ ڈرائنگ روم اوپن ڈرائنگ روم ہے یہاں سے ہم ابھی اس کے ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہاں پہ میرے رائٹ سائٹ پہ علماری بنے گی دیوار پہ اور یہ سامنے دو بیڈ روم ہے تو یہ پہلا بیڈ روم ہے جو رائٹ سائٹ پہ ہے سامنے آپ کو ایک ونڈو نظر آ رہی ہوگی جو بیک گیلری کی طرف یہاں پہ ونڈو لگے گی اور ونٹیلیشن روشنی کے لیے یہ کونے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کالم ہے تو یہ سامنے جو چوکاٹ لگی ہے یہ آپ باتھروم کا ڈور یہاں پہ لگے گا اور یہ باتھروم ہے تو ایورز آپ دیکھ رہے ہوں گے تین مرلے کا یہ سنگل سٹوری سٹیکچر بننا ہوا ہے اور اس پہ ابھی فریش ہی سینٹری کا سارا کام ہوا ہے تو اسی کنڈیشن میں یہ گھر سیل ہو رہا ہے تو ایورز جو فرسٹ ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے اس میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ لازمی کریں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو فوراں مل سکے تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ دوسرا بیڈ روم ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلکل جیسے اس بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں یا اس دیوار پہ یہ آپ کالم دیکھ رہے ہوں گے کونے بے کالموں پہ یہ گھر بناواری یہاں پہ علماری بنے گی اور جیسے اس بیڈ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو بلکل سم نے لیفٹ سائیڈ پہ اس کا بات کا ڈور ہے یہ اس کا بات ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سینٹری کی انڈر گرونڈ فٹنگ ساری ہوئی ہے اور یہ کالم آپ کو کونے پہ نظر آ رہا ہوگا کنکریٹ کے کالم ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈور ہے گیلری کا ڈور ہے بیک گیلری کا ڈور لگے گا وہاں پہ اور وہ راستہ گیلری میں جائے گا یعنی ایک بیڈ روم میں گیلری کے لیے ڈور لگا ہوا ہے ونٹیلیشن روشنی کے لیے اور بیک گیلری میں جانے کے لیے یہ وہ ڈور ہے اور یہ بیک سائیڈ پہ گیلری ہے اور دوسرے بیڈ روم میں ونڈو لگی ہوئی ہے تو یہ دو بیڈ روم میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں ایک ڈرینگ روم دکھا دیئے ہیں یہاں پہ یہ کچن کی فٹنگ ہوئی ہے اوپن کچن بنے گا اوپن کچن اوپن ڈرینگ روم ہے تو اس پورے گھر میں ایک کار پورچ ہے اس کے بعد ایک ڈرینگ روم ہے ایک ٹی وی لانچ ہے ایک کچن ہے اور دو بات ہیں سوری دو بیڈ روم ہیں دونوں اٹیج بات ہیں اور ایک بیک گیلری ہے یعنی سیم یہی نقشہ پانچ مرلے کا بھی ہوتا ہے تو پلارڈ کا سائیڈ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے بیس فٹ اس کا فرنٹ ہے اور چالیس فٹ اس کی لیند ہے تو یہ اس کا پورچہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سیڈی چونکہ اندر سے جا رہی ہے تو اس لیے اس کا جو پورچہ ہے وہ کافی بڑا اور کھلا ہے یہاں پہ بڑی گاڑی بھی بہت آسانی اندر کھڑی ہو جائے گی تو یہ ہم ابھی چھت پہ جا رہے ہیں چھت پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ وینڈو لگے گی اور یہاں پہ دور لگے گا یہ مومٹی کمرہ آل ریڈی بنا ہوا ہے تو اس کی ڈیمانڈ بھی میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ تقریباً جگہ کا ریٹ جو ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ دس لاکھ رپیہ مرلہ جگہ کا ریٹ ہے اس وقت یہاں پہ اس گلی میں بجلی گیس پانی ساری سولتیں موجود ہیں تو اس گھر کے جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ سٹیکچر کی پینتالیس لاکھ ڈیمانڈ ہے باقی نیچے میرا نمبر چلا آپ مجھ سے کونٹائٹ کر سکتے ہیں آپ آنر سے آپ کی ڈیل بھی کروا دیں گے اور ریٹ میں مزید کمی ہو جائے گی تو یہ سٹیکچر میں نے آپ کو دکھا دیا یہ دوسرے آگے والا سٹیکچر ہے یہ بھی تین مرلے پہ بنا ہوا ہے سیم وہی سائز ہے تو بیورد جو پہلا سٹیکچر میں نے آپ کو بتایا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی ریجسٹری ہے اگر آپ یہ گھر خریدتے ہیں تو آپ کے نام ریجسٹری ہوگی اور اس کے بعد فائل ٹرانسفر بھی ہوگی تو یہ دوسرا سٹیکچر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی تین مرلے کا ہے بیس بھی چالیس کا ہے یہاں پہ ہم اس کارپورچ میں آ چکے ہیں نیچے آپ کو پانی کا ٹینک نظر آ رہا گا لیکن ابھی ٹینک کی چھت نہیں ڈالی تو یہ میرے لیفٹ سائٹ پہ اس کا ڈرینگ روم ہے اوپن ڈرینگ روم ہے اور یہ اس کی ونڈو لگی ہوئی ہے یہاں پہ ونڈو لگے گی باہر فرانٹ پر کی طرف ہوگی ایر ونٹیلیشن روشنی کے لیے اور یہ پارٹیشن ہوا ہوا ہے اوپن ڈرینگ روم کا یہ سامنے ڈرینگ روم سے ہم ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہاں پہ جو یہ دیوار ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ علماری بنے گی اور یہ رائٹ سائٹ پہ اینڈ پہ جا گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں پہ یہ کچن اوپن بنے گا یہاں پہ بھی اوپن ڈرینگ روم ہے اوپن کچن بنے گا یہ سامنے دو بیڈ روم ہے تو وہی ورز ہے یہاں پہ دس لاکھ رپے مرلا جگہ ہے تیس لاکھ کی جگہ بنتی ہے باقی آپ حساب لگا سکتے ہیں پینتالیس آنر ڈیمانڈ کر رہا ہے اس میں بھی مزید کچھ کمی ہو جائے گی تو یہ اس کا بیڈ روم ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ یہ بھی گھرد ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کالموں پہ بنا ہوا ہے دونوں گھر میں آپ کو دکھا رہا ہوں دونوں کی اس کی بھی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی آنر کی جو ڈیمانڈ ہے پینتالیس لاکھ ہی ہے دونوں کی ڈیمانڈ پینتالیس لاکھ ہے اور دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے گھر ہیں دونوں کے آنر الگ الگ ہیں اور ڈیمانڈ ان کی اپنی اپنی ہے لیکن دونوں کی ڈیمانڈ ہی پینتالیس لاکھ ہے یہ بیگ گیلری ہے یہ وہاں پہ آپ نے دیکھا دیکھا ہوگا پہلے والے گھر میں سینٹری اسیسری سینٹری کا جو فٹنگ ہے ساری انڈرگراؤنڈ وہ ہوئی ہے لیکن اس گھر میں وہ فٹنگ نہیں ہوئی اور اس گھر میں آپ کو ریجسٹری اور فائل دونوں ملیں گی لیکن اس گھر میں ریجسٹری نہیں ہوگی یہاں پہ صرف فائل ہے باقی اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو یہ دونوں گھر وزٹ کر سکتے ہیں دونوں گھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ان کا وزٹ کرا دوں گا جو بھی آپ گھر لینا چاہیں اس کے آنر سے آپ کی ڈیل کروا دوں گا ریٹ میں مزید کم ہی ہو جائے گی تھوڑی بہت سیم بنے ہوئے ہیں جس طرح وہ گھر بنا ہوا تھا اسی طرح اس کا بھی نقشہ اسی طرح ہی بنا ہوا ہے دونوں سیم ایک جیسے ہیں فرق دونوں میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں آپ دیکھ بھی رہوں گے اس میں سینٹری کا کام نہیں ہوا اس میں سینٹری کا کام ہوا ہے انڈرگرونڈ اور اس گھر میں ممٹی نہیں بنی ہوئی ہے اس گھر میں ممٹی بنی ہے اور اس میں تو جو بھی آپ کو گھر پسند ہو اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو آپ کی آنور سے ڈیل کروا دیں گے تو اس میں بھی ویورز ایک کارپورچ ہے یہاں پہ بھی بڑی گاڑی بہت سانی کھڑی ہو جاتی ہے چونکہ اس کی سیڑھییں بھی اوپر اندر کی طرف سے جا رہی ہیں تو نیچے بڑی گاڑی آرام سے آ جاتی ہے پانی کا ٹینک بنا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس میں بھی ایک کارپورچ ہے ایک ڈرینگ روم ہے ایک ٹی وی لانچ ہے دو بیڈ روم ہے اور دونوں اٹیج بات ہیں اور بیک گیلری ہے سیم یہی نقشہ پانچ مرلے کا ہوتا ہے سیم نقشہ یہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی چھت کی چار دیواری ہوئی اور یہ گھر بھی کالموں پہ یہ درمیان میں آپ کو سریعے بھی کالم کے نظر آ رہے ہوں گے سائیڈوں کے جو کالم ہیں دیواروں کے وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے دکھا دیئے تو چار دیواری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہ آخری گھر ہے اس کے ساتھ ایک اور پلات چھوٹا سا باقی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ گلی انڈ ہو جاتی ہے اور یہ باہر دوسری گلی پھر آ جاتی ہے جو بھی پکی نہیں ہوئی یہ بھی پکی ہو جائے گی یہ نالے کے ساتھ ساتھ یہ ایک روڈ جا رہی ہے تو بیورد آپ میں آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ